موسیقی اب اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں یہ بڑا عجیب مقام ہے اس اعتبار سے قرآن کا عجیب کی معنی کیا ہے؟ دل لبھانے والا حسین یہاں اللہ کے تقوی کا جو مقام اور مرتبہ واضح کیا جا رہا ہے اللہ کی نگاہ میں اگر واقعتاً حقیقی تقوی ہے صحیح تقوی ہے قلب کا تقوی ہے جیسے کہ حضور فرماتے تھے اپنے دست مبارک سے تین مرتبہ اپنے اشارہ کیا اپنے سیرہ مبارک کی طرف تقوی یہاں ہوتا ہے دل میں تقوی ہے تو تقوی ہے باقی لباس اور وضا قطعی ساری متقیوں کسی بنا لی اور اندر کا معاملہ نہیں ہے تو یہ بحروب ہے یہ تقوی نہیں لیکن حقیقی تقوی ہو تو پھر اس کا کیا مقام ہے اب دیکھئے پہلی بات آ رہی ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راستہ پیدا کر دے گا جہاں بلکل نظر نہیں آئے گا کہ کوئی راستہ اللہ راستہ پیدا کر دے گا بلکل نظر نہیں آرہا تھا موسیٰ کے ساتھیوں کو کہ اب کیسے بچیں گے نیچے لسکر آگے آگے سبت در ہے اللہ نے راستہ پیدا کیا خود حضرت ابو بکر کا جو حال ہو گیا تھا کہ حضور اگر انہوں ذرہ بھی دیکھ لیا نیچے اپنے قدموں کی طرف بھی نگار ڈالی تو ان نظر آ جائیں گے آپ نے فرمائے لَا تَحْزَنِ اللَّهَ مَعَادًا راستہ نکالتا اللہ پھر حضور گئے تائف لیکن وہاں سے خالی ہاتھ آئے مدینے میں اللہ نے خود ہی کھڑکی کھول دی چھے آدمی ایمان لے آئے آپ گئے نہیں اور وہاں انقلاب بھی آ گیا عظیب اس اعتبار سے اللہ مخرج پیدا کرتا ہے تم صحیح طریقے پر چلتے رہو تقوی اختیار کرو صحیح راستے پر جد و جہود کرو یہ کام اللہ پر چھوڑو کب اسے منظور ہے اس کا کامیاب ہونا جب ہوگا وہ راستہ ایسا کھولنے کا کب میں گمان بھی نہیں ہوگا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِلُ اور اسے رسخ دے گا وہاں سے جہاں سے اسے دمان بھی نہیں ہوگا اقامتِ دین کی جد و جہود ہو غلبہِ دین کی جد و جہود ہو اپنے آپ کو اجنس صلاتی و نسو کی و مہیایا و مماتی اس کا فیصلہ کرنا تو سب سے بڑی نکاوہ چاہتی کھائیں گے کیا تو اللہ تو کہتا ہے راضی اس میں ہوں ہے ایمان اور یقین اس پر کر کے دیکھو تو صحیح اس پر اعتماد تو کرو لیکن یہ ہے کہ اس پر اعتماد کرنا تبکل بڑی مشکل بات وہ تو جتنا ایمان ہوگا اتنا اعتماد ہوگا اور گہرہ ایمان ہوگا گہرہ اعتماد ہوگا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُ بِنْ اَيْسُ لَا يَحْتَسِلُ وَمَنْ يَتَوَّقَّدَ لَلَّهِ فَهُوَ حَسْبُ یہ تو ابھی تقویٰ والے کی بات ہے کہ وہ وہاں سے رسک دے گا جہاں سے اسے ملے گا بھی نہیں اور جس میں اللہ پر توقل کر لیا تو وہ اس کے لئے بہت کافی ہو جائے گا توقل کر کے تو دیکھو حس بہو وہ اس کے لئے کافی ہے یہاں تک فرمایا ہے حدیث قدسی میں حدیث میں اگر کوئی مسلمان اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ رہا ہے اپنا وقت صرف کر رہا ہے اللہ اس کے ضرورت پوری کرنے شروع کر لیتا ہے فکرِ ماں درکارِ ماں آزارِ ماں کارسازِ ماں بے فکرِ کارِ ماں یہ فارسی شائری کے اندر یہ دینی حقائق ہے کارسازِ ماں بے فکرِ کارِ ماں میرا کارساز میرے کاموں کے فکر کر رہا ہے میں نے اپنے آپ کو اس کے کام کے لئے لگا دیا وہ دنیا میں بھی ذرا سا بھی کوئی شریف انسان ہوگا آپ اس کے ہو جائیں وہ آپ کو چھوڑ دے گا پھر کہیں شرافت ہو مروت ہو اس میں آپ اللہ کے بن کر تو دیکھئے پھر وہ کارسازیں کارسازِ ماں بے فکرِ کارِ ماں فکرِ ماں درکارِ ماں آزارِ ماں جب میں اپنے معاملات کی فکر خود کرتا ہوں کوئی لگا کوئی چھوکر کھاتا ہوں کوئی لگا کوئی غلطی کرتا ہوں آزار اپنے سر کے پر پیدا کر لیتا ہوں اپنے آپ کو حوالے کرو اس کا نام تفویز الامر الاللہ افوید امر الاللہ ان اللہ بصیر من عباد موسیقی